اسپرچول اسٹرکچر سمجھ لیجئے جو ہمیں احادیث سے جو ہمیں روایتوں سے ملتا ہے نا جس کا میں سمجھے کہ سمری بیان کرتا ہوں کہ اسی گروہ میں وہ بھی ہیں جو کاروبار عالم پر معین فرمائے گئے ہیں یعنی تدبیر کاروبار جہاں جن سے متعلق ہے یہ پورا ایک روحانی اسٹرکچر ہے ان حضرات میں اہل تصرف میں تین سو وہ ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں چالیس وہ ہیں جنہیں عبدال کہتے ہیں سات وہ ہیں جنہیں عبرار کہتے ہیں چار وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں تین وہ ہیں جنہیں نکبہ کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کو قطب یا غوث کہتے ہیں میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں ہمارے درمیان ہیں ہمیں نہیں پتا دنیا میں کون کہاں اس وقت کس مرتبے پر فائز ہے اور میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں قطب جو ہے نا غوث یہ سب سے بلند اور پالا مرتبہ ہے حدیثیں سناتا ہوں آپ کو تاکہ مزید آپ کو کلریفائے ہو جائے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہی کے سبب نہیں دیا جاتا ہے یعنی بارش ہوتی ہے انہی سے دشمنوں پر مدد دی جاتی ہے اور انہی کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے ایک اور جگہ فرمایا انہی کے سبب زمین والوں سے بلا دور اور غر کے دفع کیا جاتا ہے دفع بلائیں دور ہو جاتی ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبدال شام میں ہیں عامہ انہی کی برکت سے منصور ہوتے ہیں اور انہی کے وسیلے سے رزق دیے جاتے ہیں اب میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سوچئے کہ یہ وہ سپرچول یہ وہ روحانی سٹرکچر ہے جو بظاہر سمجھ رہا مشکل ہے مگر یہ ایکزسٹ کرتا ہے یہ موجود ہے دنیا میں اور انہی کے برکتوں سے گویا یہ نظام قدرت چل رہا ہے